السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم عملی خواہد اسناف سخن کی تعریف اس ویڈیو میں آج ہم گیت خطہ خصیدہ اور ربائی اس کا مطالعہ کریں گے امید ہے آپ کو پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں عملی خواہد اردو خواہد کا پہلا حسام دیکھیں گے خصیدہ نویسی کسی بادشاہ امیر وزیر یا کسی اہم شخصیت کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو خصیدہ کہتے ہیں یا کہی جانے والی نظم خصیدہ کہلاتی ہے چلے دیکھتے ہیں خصیدہ خصیدہ اردو شاعری کے ایک مقبول عام سنفہ رہا ہے لفظ خصیدہ کے معنی مقصود ارادہ ہے یعنی خصیدہ لکھتے وقت شاعر کا مقصد یا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی نواب امیر یا بادشاہ کی خوب بڑا ہچڑا کر تعریف و توصیف کرے اس سے آہ شاعر کا مقصد نواب یا بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنا بھی ہوتا ہے اپنے مقصد کی وجہ سے خصیدہ ایک موضوعی سنف ہے لیکن اس کی مقصود حید بھی اہمیت رکھتی ہے اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور بعد کے اشاعر میں غزل کی طرح مطلع کے خافیوں کی پابندی کی جاتی ہے خصیدہ کے چند مخصوص اجزاء ہے مطلع کے بعد اس کا پہلا جوز آتا ہے جسے تجبیب کہتے ہیں تجبیب کے اشاعر میں شاعر کسی مخصوص موضوع مثلا موسم زمانے کے حالات خود اس کی اپنی شاعران حیثیت وغیرہ پر چند اشاعر کہتا ہے اس کے بعد خصیدہ کا دوسرا جوز گریز آتا ہے یا شاعر دوسرا مطلع بھی پہ شامل کر سکتا ہے گریز سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے شاعر تجبیب کے موضوع سے گریز کر کے خصیدہ کے مقصد یعنی نواب یا بادشاہ کی تعریف وہ توصیف میں اشاعر شامل کرتا ہے اس حصے کو مدہ کہتے ہیں مدہ کی معنی ہی تعریف کرنا ہے جو خصیدہ کا خاص حصہ ہے مدہ کے بعد ممدو سے شاعر کو انعام اکرام کی توقع ہوتی ہے مدہ یعنی تعریف کرنا ممدو یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے یہ حصہ عرض مدہ یعنی حسن طلب کہلاتا ہے یعنی جو مدہ بیان کرنا ہے وہ ممدو سے شاعر بیان کرتا ہے اسے حسن طلب بھی کہتے ہیں اس کے بعد شاعر نواب یا بادشاہ کے لئے دعا پر خسیدے کو ختم کرتا ہے یعنی آخر میں دعا پر خسیدے کا اختتام ہوتا ہے چلے اگلی سنف کیا ہے شاعری کے اگلی سنف ہے گیت گیت شاعری کے ایک سنف ہے جو ہندی سے اردو میں داخل ہوئی گیت کا موسیقی سے بہت گہرا رشتہ ہے گیت میں جذبات اور احساسات کو سلیس نرم اور شیری الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اردو میں گیت کی روایت امیر خسروں سے منصوب کی جاتی ہے عموماً گیت کا موضوع عشق و محبت ہوتا ہے جس میں جدائی کی تڑپ اور ملن کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مناظر فطرت مختلف تحواروں اور حب الوطنی کے موضوعات پر بھی گیت لکھے گئے ہیں ہندی میں میرا بائی اور کبیر کی گیت بہت مشہور ہیں اردو میں ابراہیم عادل شاہ ثانی خولی خطب شاہ اور وجہی سے لے کر عظمت اللہ خان عارضو لکھ نبی حفیظ جالندھری اختر شیرانی میرا جی ندا فاضلی اور بیکل اتصاہی نے گیت کے سنف میں اہم اضافے کیے ہیں اب دیکھتے ہیں غزل کے بعد ایک بہت ہی مشہور شائرانہ خیال جسے آپ سمجھتے ہیں قطع اس کا یہاں پر بیان آ رہا ہے غزل یا خسیدے میں جب کوئی شائرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شیروں میں ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شیروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں اگر یہ غزل یا خسیدے ہی میں ہو تو انہیں قطع بنج اشار بھی کہا جاتا ہے آج کل غزل یا خسیدے میں ایسے مسلسل اشار نظم نہیں کیا جاتے شائر الگ سے دو یا زیادہ شیروں میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرے تو اسے خطع کہتے ہیں یہ غزل یا خسیدی کی طرح خافیوں ردیفوں کی پابند اسے کہے جاتے ہیں مگر ان میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہو بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اردو شائری میں خطع بہت مقبول رہا ہے بہت سے اپنا کلام سنانے سے پہلے دو چار خطات ضرور سناتے ہیں اس سے خطے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہمارا چوتھا موضوع ہے ربائی کسی مخصوص موضوع پر مسلسل اشار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو مصرو یا اشار کی تعداد کے مطابق پہچانی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ چار مصرو والی نظم اور ایک خاص خزن و بہر میں ادا کیے گئے شاعران خیال کو ربائی کہتے ہیں عورف عام میں چار مصرو والی نظم کو ربائی کہتے ہیں اکثر اس کے پہلے دوسرے چوتھے مصرے میں خافیہ ہوتا ہے کبھی چاروں مصروں میں یہ مصرہ بہت متاثر کرنے والا ہوا کرتا ہے شاعر اس میں ربائی کے بہت وسی خیال کو ایک نقطے پر مرکز کر دیتا ہے اس لئے یہ مصرہ بہت زوردار ہو جاتا ہے اور بڑے خوبصورت اور چونکانے والے انداز میں شاعر کی بات کو مکمل کرتا ہے یاد رہے کہ خطہ بھی چار ہی مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے مگر اس کے وزن و بہر مخصوص نہیں ہوتے اور نہ اکثر ان میں مطلع ہوتا ہے یہ بابندی ربائی کیلئے لازمی ہے کہا جاتا ہے کہ ربائی کہنا ایک مشکل کام ہے اس لئے فن کے ماہر شورہ اسے چویلنج کی طور پر لکھتے ہیں تمام بڑے اور اہم شورہ کی کلام میں ربائیاں ملتی ہے میر و سودہ انیس و دبیر غالب و زوخ اکبر و روان جوش و فراخ امجد و یگان سب نے ربائیاں کہیں ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ